اللہ تعالیٰ جللہ جلالو وعمہ نوالو وطمہ برہانو وازمہ شانو وجللہ ذکرو وعزہ بشتوں کی حمد و سنا اور حضور صنور کائنات مفتر موجودات زینت بسم کائنات دستگیر جہان گم گسار زمان سید سرورام حامی بے قسام قائد علیہ السلیم خاتمن نبیین احمد مفتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ. کے دربارے بہربار میں حدیعہ اjek وآلہ 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 وآلہ. حب الزلجلال کے فضل و توفیق سے تحریک الابیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آج یوم حضرت علمہ بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسید صلی اللہ علیہ وسلم تحفظ مزارات منایا جا رہا ہے میری دعا ہے خالق کائنات جللہ جلالوں ہماری اس حاضری کو منفر و اکموٹ فرمائے اور بے ذو جلال امت مسلمہ کو خوشحالی عطا فرمائے آفتوں وبانوں بناؤں سے محفوظ فرمائے اور بے ذو جلال نارائم کی سعادت عطا فرمائے ملک شام مسلم دنیا کا وہ علاقہ ہے جس کو اجاز مقدس کے بعد بہت بہت اہم حیثیت حاصل ہے حدیث شریف میں اس کو عبدالوں کی سرزمین قرار دیا گیا ہے اسلام کی نشت سانیہ کی چھانی بتایا گیا ہے اور یہی سرزمین میدانِ معاشر کی سرزمین قرار پائے گی کئی سالوں سے شام کی سرزمین پر یہود و نصارہ اپنی سازشوں کا ایک ایسا سلسلہ شنکی ہوئے جس کا بظاہر کوئی کنارہ اور ہم نظر نہیں آتا یہاں ایک طرف امریکہ اور لوس اپنے اپنے تیاروں سے اپنے اپنے وفاداروں کی حمایت میں بمباری کرتے ہیں اور نیچے شہید ہونے والے مسلمان ہیں پھر اسی سرزمین پر اسرائیل بہت زیادہ مظالم ڈھا رہا ہے اور جو حات میں وقت ہے وہ اور اس کے ساتھ اس کی حامی فرقہ ورانہ تنظیمیں اور دوسری طرف سعودی عرب کی حمایت یافتہ تنظیمیں یہ سب بلک شام کو انہوں نے مشکہ ستم بنایا ہوا ہے لاکھوں کے لحاظ سے لوگ وہاں پر شہید ہو جو ہے اس کے ساتھ جو بہت زیادہ تکلیف دے بات ہے وہ تکلیف دے اور یہ کئی سالوں سے جاری ہے شروع شروع میں دائش کی طرف سے اس طرح کا گنونہ کردار ادا کیا گیا ہے اور اس کے جواب میں دوسری طرف سے اس طرح کی صورتحال کا امت کو سامنا ہوا مسلمان تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا عدو احترام کرتے ہیں لیکن یہود و نصارہ مسلمانوں کے اندر اس طرح کی فرقہ واریت لائے ہیں کہ ایک طرف شان صحابہ حدی اللہ تعالی عنہ کو آڑ بنا کر آل بیعت اطہار علیہ مدوان کی مقدس ہستیوں کے مزارات کی بے حرمتی کی جائے اور دوسری طرف محبت اہل بیعت رضی اللہ تعالی عنہ کو آڑ بنا کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس ہستیوں کی بے حرمتی کی جائے اور یہ کام وہ ہی کر سکتے ہیں کہ جن کا دین ایمان یہ ہے کہ یہ محبتیں آبس میں ڈکراتی ہیں اور یہ اکٹھی نہیں ہو سکتی جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو نظریہ دیا اس کے مطابق مومن ہوتا ہی وہ ہے جس کے سینے میں ویک ورکت دونوں محبتیں موجود رہتی ہیں اور یہ محبت آپس میں ڈکراتی نہیں بلکہ شیر و شکر کی طرح ہے اور پھر سب ہستیوں کے ماننے والے سب کا احترام کرتے ہیں سیدہ زینق رضی اللہ تعالی عنہ کے مرکت پر جو بھی حرمتی کے واقعات ہوئے تو وہ بھی دل دہلا دینے والی زورت دہال تھی اب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کہ مرکت کے لحاظ سے جو کچھ ان چند دنوں میں سامنے آیا ہے وہ بھی زبان پہ لانا بڑا مشکل ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کبار تعبین میں سے اور تعبی وہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ لینے والا میں جنتی بن جاتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اسلام کا پہلا مجدد کہا جاتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ ہیں جن کے بارے میں امام شافی کہتی ہیں خان وسلم خلافہ راشدین کہ یہ پانچ میں خلیفہ راشد ہیں امیر المومنین ہیں نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں خبر دی گئی تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں صرف خبر ہی نہیں دی گئی بلکہ جنتی ہونے کا ذکر بھی کیا گیا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے کردار اور آپ کی آمد کی خوشخبری سنائی تھی امام زہبی نے سیجر اعلام نوبلہ کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے تعرف میں جو اولین الفاظ لکھے الامام الحافظ جس حدیث کا میں ذکر کر رہا ہوں حلیت الاولیاء جلد نمبر پانچ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی پہلے خبر دی اور ان کے جنتی ہونے کو بیان کیا یہ صفحہ نمبر دو سو بانوے ہے اس میں حضرت راشد ان سے یہ روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ میرے آقا کو ملنے آئے فلمہ اراد الرجوع جب انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا قال علی شیئر تو مجھے میرے آقا نے کہا کہ تم کچھ قدم ان کے ساتھ چلو اور ان کو رخصت کراو فلمہ برزنا تو جب ہم اس آبادی سے نکلے تو باہر رستے پر جب آئے ایزا نحنو بحیت سودا میتا تو سامنے ایک سام پڑا تھا جو کالے رنگ کا تھا اور مردہ تھا فنازلہ امارو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عمر بن عبدالعزیز سواری سے اترے فَدَّافَنَهَا اس سامن کو دفن کیا فَاِذَنْ حَاتِفْ يَحْتِفْ يَا خَرْقَا يَا خَرْقَا اِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَكُولُ لِحَاذِهِ الْحَيَّةِ تو چونکہ وہ سامن کی شکل میں جن تھا اور یہ وہ جنوں کی جماعت جنوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا ساتھ جنوں نے ان میں سے ایک جن یہ تھا جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَتْمُو تَنَّ بِفُلَاتِ مِنَ الْأَرْضِ تم ایک ویران زمین میں فوت ہو جاؤ گے تو پھر فرمایا جو تمہیں دفن کرنے آئے گا خیر و اہلِ الْأَرْضِ اس وقت روحِ زمین پہ سب سے افضل ہوگا تو اب یہ جو آواز آ رہی تھی جس میں اس حدیث کا ذکر کیا گیا کہ یہ جو کالا سام جس کو دفن کیا گیا ہے یہ ان ساتھ جنوں میں سے ایک جن ہے جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ تم ویران جگہ پہ فوت ہوگے اور تمہیں خیر و اہلِ الْأَرْضِ دفن کرنے کے لئے اس رستے سے گزرے گا جب یہ الفاظ یہ راوی جن کا نام راشد ہے جو رخصت کرنے کے لئے عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ چل رہے تھے انہوں نے سنے فَقَالَ نَشَكْتُكَ اللَّهِ اِن كُنْتَ مِمَّئِ يَزْهَرُوا إِلَّا زَهَرْتَ لِي عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے یا وہ جو ساتھ راشد تھے انہوں نے کہا کہ جس کی آواز آ رہی ہے اگر اس کو ظاہر ہونے کی اجازت ہے یا یہ اس مخلوق سے ہے جو کہ انسانوں کے سامنے ظاہر ہو سکتی ہے تو پھر ظاہر ہو کہ ہمارے ساتھ بات کرو جو محض ہمیں ایک غیبی آواز آ رہی ہے اور جس کی اندر حدیث شریف اس سام کے بارے میں سنائی جا رہی ہے تو مگر ظاہر ہو سکتے ہو تو ظاہر ہو جاؤ وہ ظاہر ہوا میں ان سات جنوں میں سے ہوں جنوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس وعدی میں اسلام قبول کیا تھا وَإِنِّي سَمِعْتُهُ اور میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا تھا يَقُولُ لِحَاذِ الْحَيَّةِ کہ آپ نے اس سام کے بارے میں ہمارا جو ساتھی فوت ہوا ہے فرمایا تھا لَتَمُوْتَنَّ بِفَلَاتِ مِنَ الْأَرْدِ کہ تم یوں ویرانے میں فوت ہو جاؤ گے اور تمہیں دفن وہ ذات کرے گی جو اس وقت روے زمین میں سب سے افضل ذات ہوگی فَبَقَعُوا مَارُو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو رو پڑے حَتَّقَادَ اَنْ يَسْقُتَ الرَّاحِلَتِهِ اور روتے روتے یہ صورتہ آل ہو گئی قریب تھا کہ سواری سے نیچے گر پڑے وَقَالَ يَا رَاشِدَ اب آپ نے جو ساتھ بندہ تھا اس کو پاغن کیا اَنْ شُدُكَ اللَّهِ اَنْ تُخْبِرَ بِهَاذَ اَحَدًا حَتَّى يُوَارِيَنِ تُرَابُ کہ راشد تیرے سامنے یہ انکشاف ہو گیا ہے تو میں تجھے اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں جب تک میں قبر میں نہ چلا جاؤں تم نے یہ بات کسی کے سامنے بیان نہیں کرنے یعنی وہ جو ان کی اندر اخفا پسندی تھی اس کے لحاظ سے جس کو یہ سب کچھ مقام دیکھنے کا موقع ملا تو حضرت راشد جو انہوں نے پھر حضر عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے وفات کے بعد لوگوں کو بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے جنوں کے بارے میں اور اس طرح ایک جن کے بارے میں سرکار نے خبر دی تھی کہ خیر اہلِ ارد تجھے دفن کرے گا اور وہ دفن کیا ہے عمر بن عبد العزیز نے اس جن کو اور یہ بھی یعنی ویسے عام بندہ گزر رہا ہو تو سامپ پڑا ہو تو یعنی اس کو دفن کرنے کا احتمام یہ کوئی ناشری ڈیوٹی ہے نہ کوئی ضروری ہے لیکن حضرت عمر بن عبد العزیز بھی دیکھتے پہچان گئے اور اس کے بعد پھر اس حدیث کا ظہور ہوا اور پھر انہوں نے اس پر پبندی لگا دی جو ان کے وسال کے بعد پھر عالم اسلام تک یہ الفاظ ان جن صحابیوں کی روایت کے مطابق آگے عمد تک پہنچے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جو خوشخبری سنائی تھی اس کے لحاظ سے سیر اعلام النبالہ کے اندر اس کی بھی پانچمیں جلد ہے حضرت عمر بن عبد العزیز آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میری نسل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا انہمار بن الخطاب قال انہم من ولدی رجلن بوجی شطر یملو الارض عدلن میری نسل میں ایک شخص آئے گا جس کے ماتھے پر زخم کا نشان ہوگا یعنی وہ نشان جو زخم صحیح ہو جانے کے بعد بھی برقرار رہتا ہے تو وہ کیا کرے گا یملو الارض عدلن وہ عدل سے زمین بھر دے گا تو یہ الفاظ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کے بارے میں تھے چونکہ حضرت عمر بن عبد العزیز حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پڑھ نواز سے ہیں یعنی حضرت عمر بن عبد العزیز کی امی جان ام عاصم وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عاصم کی بیٹی تھی تو اس طرح حضرت عمر بن عبد العزیز جو ہیں ان کے لحاظ سے حدیث شریف سے اور آثار صحابہ سے ان کی عظمت کے یہ نشانات اور یہ گواہیاں کتب میں موجود ہیں یہاں تک کہ ایک مقام پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھ لی حضرت عمر بن عبد العزیز کے پیچھے یعنی انس بن مالک رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ بسرہ میں جو صحابہ جا کر آباد ہوئے مدینہ منورہ سے چل کے تو جو سب سے آخر میں بسرہ میں جن کی وفات ہوئی وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ یعنی یہ حجاج بن یوسف اس کے جو ظلم تھے اور یہ حالات ان کے بعد بھی حضرت انس بن مالک ابھی زندہ تھے تو حضرت انس بن مالک نے جب حضرت عمر بن عبد العزیز کے پیچھے نماز پڑھی اور عمر بن عبد العزیز ابھی بالکل نو عمر تھے تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں مَا رَئِتُ اَحَدًا اَشْبَحَ سَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مِنْ حَازَ الْفَتَحِ یہ بندہ ہے تو نو عمر مگر میں نے آج تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسی نماز کسی اور کی نہیں دیکھی جتنی اس جوان نے جماعت میں ادا کر دی ہے اَشْبَحَ سَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کامل ترین مشابت اس نوجوان کی نماز کی اندر موجود ہے جنہوں نے جماعت کرائی حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا عظمی مقام یہ ہے کہ بڑے بڑے علماء آپ کے شاگرد بنے یعنی مشہوری یہ تھا ہوا یعلم العلماء کہ عمر بن عبد العزیز طالب علموں کو نہیں پڑھاتے علماء کو پڑھاتے ہیں یعنی اتنا میعار ان کا بلند تھا ان کے ہوتے ہوئے یعنی کوئی اتنی اور قد آور شخصیت نہیں تھی جو ان کے ہمپلہ ہو سکے اگرچہ ان اس زمانے کے علماء یقیناً بہت بڑے بڑے علماء تھے مگر حضرت عمر بن عبد العزیز کے لحاظ سے ان کی حیثیت جو ہے وہ بالکل تلامزہ اور شاگلتوں جیسی تھی یہاں تک کہ ہلیت الاولیاء کے اندر اس چیز کو بھی ذکر کیا گیا کہ بہت بڑے تابع ہیں حضرت مجاہر جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں حضرت مجاہد کہتے ہیں اتینا عمرہ نعلمہ ہم آئے عمر بن عبدالعزیز کو پڑھانے کے لئے یعنی کسی نے یہ کہا ہوگا کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں اور ہمارے بچے کو آپ تعلیم دیں تو امام مجاہد کہتے ہیں آئے تو ہم پڑھانے کے لئے نعلمہ فلمہ فما برہنا حتی تعلمنا منہو لیکن تھوڑی دیری گزری تھی کہ ہم ان کے شاگرد بن گئے آئے پڑھانے تھے تو ہم نے پڑھنا شروع کر دیا تعلمنا منہو مجاہد کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز سے ہم نے فیض پایا اور میمون بن مہران جو بہت بڑے تابع ہیں وہ کہتے ہیں کہا نا عمر بن عبدالعزیز یعلم العلماء کہ آپ علماء کی علماء کی تربیت کرتے تھے تعلیم دیتے تھے اس بنیاد پر اصول حدیث کی اندر تدوین حدیث کی اندر علوم اسلامیہ کو کمپائل اور مدفن کرنے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا بہت بڑا کردار اور عام ایک قول جو لکھائی کے لحاظ سے کچھ لوگ اسے حدیث سمجھتے ہیں وہ حدیث نہیں وہ بھی فرمان عمر بن عبدالعزیز ہے آپ نے فرمایا قید العلم بالکتاب کہ علم کو تحریر میں بند کر لو علم کو قید کر لو علم اڑ جاتا ہے علم نہیں رہتا پاس علم کی حفاظت کرنی ہے تو اس کو تحریر کے لفظوں میں محفوظ کر لو تو قید العلم بالکتاب جو امت کی اندر کتاب لکھنے کی ایک تحریر کا نکتہ آغاز تھا اور مسلسل کے لکھنا بھی ایک بہت بڑا شعبہ ہے پہلے تو یہ تھا کہ یعنی قانت قلوبہم سندی کا علومہم صحابہ کے دل علم کے سندوق تھے یعنی وہ یہ کہتے تھے لکھ کے کیا کرنا ہے جب سنتے ہی یاد کر لینا ہے تو سنتے ہی یاد کرنا ہے سب کچھ یادی یاد ہے وہ قرآن ہے یہ حدیث ہے تو اب یہ کہ اگلی جو نسل آ رہی تھی اس کے لحاظ سے کہ صحابہ چلے جائیں کے پاس آگے جا کے یہ حفاظت لکھے ہوئے کی ہوگی اور اس میں یعنی اگرچہ ایک یہ پہلو بھی تھا کہ بندہ جب لکھتا ہے تو وہ پھر بروسہ کر جاتا ہے اب یاد کیا کرنا ہے لکھ جو لیا ہے پھر وقت آئے گا تو یاد کر لیں تو اس بنیاد پر پہلے دور کے اندر لکھنے کو ایک من وجہ سستی سمجھا جاتا تھا کہ ابھی فوراں پکالو جو سنا ہے لکھنے تک ڈیلے ہی نہ کرو مگر زمانہ بدلہ تو پھر لکھنے کی جو ضرورت محسوس ہوئی تو عمر بن عبدالعزیز جو ہیں اس سلسلہ میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا صحیح بخاری شریف میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے لحاظ سے یہ بات لکھی کہ عمر بن عبدالعزیز انہوں نے دینی علوم کے لحاظ سے اپنی سلطنت کے اندر مختلف لوگوں کی جو ڈیوٹیاں لگائیں ان ڈیوٹیوں میں آپ نے یہ کتاب الیمان میں امام بخاری نے لکھا ہے کاتب عمر بن عبدالعزیز الہ عدی بن عدی یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سرکاری حکم نامہ بھیجا کس کی طرف اپنے گورنر عدی بن عدی کی طرف اِنَّ لِلْایمَانِ فَرَائِضَ ایمان کے بہت سے فرائض ہیں وَشَرَائِعَ اور ایمان کے اندر بہت سی شریعتیں ہیں یعنی شعباجات ہیں وَحُدُودَ اور ایمان کی بہت سی حدودیں وَسُنَنَا اور ایمان کی بہت سی سنتیں ہیں اب ہمارے لحاظ سے تو ایمان کے بارے میں یہ سارے لفظ بولنا یہ عجیب ہے کہ ایمان کے کچھ فرض ہیں ایمان کی کچھ شریعتیں ہیں ایمان کی کچھ حدود ہیں اور ایمان کی کچھ سنتیں ہیں یہ لکھ کر فَرْمَا فَمَنِ اسْتَقْمَلَهَا اسْتَقْمَلَ الْاِیمَانِ جس نے ایمان کے فرائض پورے کیے شریعتیں پوری کی ایمان کی سنتیں پوری کی اور ایمان کی حدود پوری کی فَقَدْ اسْتَقْمَلَ الْاِیمَانِ اس کا ایمان کامل ہو گیا اور جس نے یہ پوری نہ کی تو اس کا ایمان ادھورہ رہا اب یہ اجمالی بات تھی آگے کہ وہ فرائض کیا ہیں وہ شرائع کیا ہیں وہ سنن اور حدود کیا ہیں فَإِنْ عَيْشِ فَاسَأُبَيِّنْهَا لَكُمْ حَتَّى تَعْلَمُوا بِهَا اور اگر میں زندہ رہا تو میں اس کی وضاحت بھی تم میں لکھوں گا وَإِنْ عَبُدْ اور اگر میں فوت ہو گیا فَمَا آنَا عَلَى صُحْبَتِكُمْ بِحْرِیسِ مجھے تمہارے لوگوں کے ساتھ دنیا میں رہنے کا کوئی لالچ بھی نہیں ہے یعنی میں کوئی دنیا میں رہنے کا حریص بھی نہیں ہوں کہ میں ضرور بھی اور زندہ رہوں اگر زندہ رہا تو میں تمہیں یہ سب کچھ بیان کروں گا اور اِنْ عَمُدْ اگر میں فوت ہو جاتا ہوں فَمَا آنَا عَلَى صُحْبَتِكُمْ بِحْرِیسِ مجھے تمہارے پاس بیٹھنے کا کوئی شوق بھی نہیں ہے اس طرح وہ دنیا سے بے رغبتی کا اظہار کرتے ہوئے اپنا وہ خط مکمل کیا اور امام بخاری نے جو کتاب الایمان ہے اس کے آغاز میں اس کے ان مندرجات کو ذکر کیا اور اس کے بعد جلدی حضرت عمر بن عبدالعزیز کا وصال ہو گیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو حضرت سیدہ سیدھی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت اتنی تھی یہ مدت خلافت اسلام کا ایک نہیتی ذرنی دور تھا اور ایک شاندار اہد خلافت تھا جس کے مختلف امور کو ہمارے آئمہ نے اپنی اپنی کتابوں کے لیے حصہ بنایا اور بتایا کہ یہ اسلام کا نظام کیا ہے یعنی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بہترین شرع خلافہ راشدین کے بعد اگر کسی نے پریکٹیکل کر کے کی ہے تو اس شخص کو عمر بن عبدالعزیز کہا جاتا ہے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اہد حکومت میں ایک گورنر نے آپ کو خط لکھا علیہ تن اولیاء دو سو چونسٹھ صفے پر موجود ہے اس نے خط میں کہا اما بعد فَإِنَّ مَدِينَةَنَا قَدْ خَرِبَتْ کہ امیر المومنین جس علاقے کا میں گورنر ہوں تو ہمارا جو شہر ہے وہ خرِبت خراب ہو گیا ہے یعنی خراب ہونے کا مطلب ہے کہ لوگوں کے مکان بوسیدہ ہو گئے ہیں بیلڈنگیں بڑی پرانی ہو گئی ہیں کچھ دیواریں گر گئی ہیں اس طرح کے معاملات ہیں اگر آپ کچھ ایڑ بھیج دیں تو ہم مرمت کر لیں تاکہ ہمارا شہر جو ہے وہ مستحکم ہو جائے فَقَاتَبَ إِلَيْهِ عُمَارُ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ فَحِمْتُوْ کِتَابَكَا وَمَا ذَكَرْتَ أَنَّ مَدِينَتَكُمْ قَدْ خَرِبَتْ میں نے تمہارا خط پڑھا میں نے سمجھا اور یہ تم نے ذکر کیا کہ تمہارا شہر جو ہے وہ بوسیدہ ہو گیا ہے اور امارتیں جو ہیں وہ کمزور ہو گئی ہیں فَحَسِّنْهَا جب تم میرا خط پڑھو تو شہر کو مضبوط کر دو کیا بھیج رہا ہوں فَحَسِّنْهَا بِالْعَدْلِ فرما وہاں عدل کرو شہر ہمیشہ کے لئے مضبوط ہو جائے گا یعنی کسی گرانٹ کی ضرورت نہیں عدل سے عبادیاں محفوظ ہوتی ہیں ظلم سے ویران ہوتی ہیں اور ظلم سے شہر برباد ہوتے ہیں اس بنیاد پر عمر بن عبدالعزیز کا یہ فارمولہ ہے کہ تم پہلے بھی کرتے ہو لیکن مزید احتمام عدل کا کرو کیونکہ عدل جن بستیوں میں ہوتا ہے رب کی رحمتیں ہمیشہ ان بستیوں پہ برستی رہتی ہیں اسلام میں جو جزیہ لیا جاتا ہے اور وہ بھی امام بازی رضی عطاق تعالیٰ حالوں کے آنے تک جزیہ لیا جاتا ہے اس میں یہ ہے کہ اگر وہ ہمارا دین قبول نہیں کرتے لیکن نظام قبول کر لیں اسلام کے نظام کو نہ اکڑیں نظام قبول کریں شرطیں مانیں اور جزیہ دیتے رہیں اور اپنی زندگی بسر کریں ان کو ان پہ ظلم حرام ہوگا مسلمان ان پہ ظلم نہیں کر سکتے لیکن ان کو یہ احساس دلانا کہ عزت اس کی ہے جو کلمہ پڑے گا یہ لازمی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہمیں اسلام نے زمیوں پر ظلم کرنے سے روکا ہے انہیں زمیوں کرنے سے نہیں روکا کہ انہیں احساس ہو کہ عزت اس کے لیے ہے جو کلمہ اسلام پڑے گا اس واسطے یعنی یہ طریقہ ہے اسلام میں کہ جب وہ جزیہ دینے آئیں تو حاکم وقت تخت پہ بیٹھے اور وہ نیچے گھٹنوں کے بل حاکم وقت ان کی گردن پہ تلوار رکھے اور وہ اپنا جزیہ اس طرح سامنے پیش کریں وہم ساغیرون یہ قرآن کے اندر ہے کہ اس طرح کر کے دیں کہ پیسے دینا صرف مقصد نہیں پیسے دیتے ہوئے اپنی زلط بھی محسوس کریں تو پھر وہ زمی ہیں ورنہ زمی نہیں ہے اب یہ صورتحال جو ہے اس میں چونکہ جو آبادیاں زیر کنٹرول تھیں ان کے اندر باتی جگہ سے جزیہ آتا تھا تو عدی بن ارتات انہوں نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھا کہ بڑی یہاں پر وصولی ہوتی تھی بہت زیادہ جزیہ ملتا تھا بڑے یعنی اس لحاظ سے خوشحالی تھی لیکن اس علاقے کے تو سارے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے انہوں نے یہ سوچ پر کہ اب وہ تیسٹ چلیا تو اب پھر محدود ہو گیا ہے بلکل تھوڑا ہو گیا ہے ختم ہو گیا ہے تو عدی عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف خط بھیجا جب اس نے کہا کہ فَإِنَّا نَا سَكَدْ كَسَرُو فِي الْإِسْلَامِ وَخِفْتُ أَنْ يَقِلَ الْخِرَاج مجھے تو خطرہ ہے کہ خراج بلکل کم ہو جائے گا کیونکہ لوگ زیادہ مسلمان ہو گئے ہیں تو آپ نے خط لکھا تو جواب میں کہا رب نے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رسول بنا کے بھیجا ہے کوئی جابی یعنی ٹیکسٹ کٹھا کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا تو یہ سرکار کی نبوت کی کامیابی ہے خوش ہو جاؤ کہ اللہ ساری زمین کو اسلام سے بھر دے کہنے لگے وَاللَّهِ لَوْوَدِتَّ اَنَّنَّا سَكُلَّهُمْ اسْلَمُ کہا مجھے افسوس ہوا ہے تمہارے خط لکھنے پر تمہیں تو مجھے خوشی سے یہ خط لکھنا چاہیے تھا کہ اللہ کا فضل ہے کہ اتنے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ روح زمین پر ہر بندہ ہی مسلمان ہو جاؤں اور تم جو ہے وہ آگے اس صورتحال کی طرف دیکھ رہے ہو کہ پھر جیزیاں والے کہاں جائیں گے کتنے ختم ہو جائیں گے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اہد حکومت کے اندر جہاں دیگر اصلاحات کی وہاں آپ نے اس چیز کو بھی اجاگر کیا جو بطور خاص نماز کے لحاظ سے ہے حلیت الاولیاء کے اندر سند کے ساتھ دو سو بہتر صفحے پہ یہ لکھا ہے امام اوزائی بہت بڑے امام گذرے ہیں امام اوزائی راوی ہے کہتے ہیں کاتب عمر الہ امہ لہی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اپنے جتنے بھی گورنر تھے بہت بڑی سلطنت کے اندر یعنی افریقہ سے لے کر روس تک اپنے جتنے گورنر تھے ان کو کیا تھا اجتنب الاشتغال اندہ حضرت السلام کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو پوری ہماری سلطنت میں کوئی بندہ کوئی دوسرا کام نہ کرے اجتنب الاشتغال اشتغال ہے مشغولیت مسروفیت اجتنب اجتناب کرو اجتنب الاشتغال پہلے تم جو میرے گورنر ہو تمہاری جو مشینری ہے اور پھر ساری ریاعہ اندہ حضرت السلام نماز کے وقت کوئی کام اور نہ کرو نماز زیادہ ضروری ہے اس کی پہلے حفاظت کرو کیوں فَمَنْ أَضَاعَهَا فَهُوَ لَا حَمِن شَاعِ الْإِسْلَامِ اشتغال فرما اگر جس شخص نے نماز ضائع کر دی تو وہ نماز کی علاوہ جو اسلامی شاعر ہے انہیں تو بہت زیادہ ضائع کر دے گا تو نماز کے مسئلے پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے نماز ہر ہر امرجنسی پر مقدم ہے جو کہ نماز اگر ضائع ہوئی تو پھر اسلامی سلطنت کی اصل روح پر حملہ ہو جائے گا یہ نظام عدل ہے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہاں عمر بن عبدالعزیز اور کہاں آج کے محملات یعنی جس میں آپ نے دیکھا حرمین شریفین سے لے کر کہاں تک نماز کو بالکل سانوی نہیں سالسی نہیں رابی نہیں پتنی کون سی حیثیت پہ پوزیشن پہ رکھا کہ پہلے یہ کھول لو اب یہ کھول لو پھر یہ کھول لو چلو اب مسجد کھول لو اب یہ کر لو اب جمعہ چلا لو یہ وہ چیز وہ چیز امان کے لیے سانس کی طرح ہے تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی نے کہا جنگ ہو امرجنسی ہو وبا ہو جو کچھ بھی ہو اگر تم نے نماز زائع کی تو پھر یہ ہے کہ گویا کہ اسلام پہ حملہ ہو گیا تم نے نماز کو کبھی بھی زائع نہیں ہونے دینا چونکہ اگر نماز کو زائع کرنے کی ریایہ کو عادت پڑ گئی تو پھر اسلام کا پیچھے کچھ بھی نہیں بچے گا پھر تمام شاعر اسلام جو ہیں ان کو زائع کرنے کا حازمہ تیز ہو جائے گا لوگوں کے اندر تو تم نے نماز کے لحاظ سے خصوصی طور پر احتمام کرنا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری سفر جو ہے دنیا سے جانے کا اس میں بھی ہمارے لیے بہت سے اسباق ہے آپ کے اتنے خطبات اور مختلف مواقع پر اس قدر امت کی رہنمائی حصال کے طور پر عید کے دن آپ کا جو مقالمہ ہے میں نے کچھ سال پہرے اس کا ذکر کیا تھا کہ عید کا دن تھا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز عید پڑھ کے کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالی سے گفتگو کرنا شروع کر دی اللہم اِنَّكَ قُلْتَ رب تم نے کہا وَقَوْلُكَ الْحَقِّ اور تیری بات سچی ہے کیا کہا اِنَّا رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَا الْمُوْسِنِينَ کہ اللہ کی رحمت موْسِنین کے قریب ہے یا رب یہ تیرا فرمان ہے فَإِنْكُنْتُ مِنَا الْمُوْسِنِينَ فَرْحَمْنِ اور اگر میں بھی موْسِنین میں سے ایک ہوں تو پھر مجھ میں بھی رحمت کر دے چونکہ تیری رحمت جہاں وہ موْسِنین کے قریب ہے اب دو شکی ہیں میں موْسِن ہوں یا موْسِن نہیں ہوں اگر میں موْسِن ہوں تیرے میں یار کے مطابق تو پھر مجھ پر رحمت کر دے وَإِلَّمَّكُمْ مِنَا الْمُوْسِنِ اور اگر میں موْسِن نہیں ہوں اب یہ دو قسمیں تو بنائی جا سکتی ہے کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ میں ضرور موْسِنی ہوں میں ضرور نیکی ہوں کہا اگر میں ہوں تو پھر یہ آیت کے لحاظ سے میرا بھی حصہ بنتا ہے اور اگر میں نہیں ہوں تو پھر فَقَدْ قُلْتَ تُو نے تو یہ بھی کہا ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ الرَّحِيمَ کہ اللہ مومنین پر رحم کرنے والا ہے موْسِنین تو ہیں مومنین میں سے مزید اونچے تقوے والے چلو میں موْسِنین میں سے نہ سئی مومنین میں سے تو ہوں میں ہوں مومنین میں سے اور تیرا فرمان ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ الرَّحِيمَ اللہ مومنین کے ساتھ رحیم ہے فرحمنی رب پھر بھی مجھ پہ رحم کر یعنی میں تو مسجد سے باہر نہیں نکلوں گا مجھ پہ رحم کر موْسِن ہوں تو اس وجہ سے موْسِن نہیں تو پھر مومن کا جو کوٹا ہے اس کے لحاظ سے مجھ پہ رحم ہو فَإِلَّمْ أَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور اگر یعنی جو کامل مومن ہیں ان میں کامل مومنین میں بھی میرا شمار نہیں کامل مومنین سے اوپر ہے موْسِنین نہ میرا موْسِنین میں شمار ہے نہ میرا کامل مومنین میں شمار ہے تو پھر کہنے لگے فَأَنْتَ أَهْلُ التقوى وَأَهْلُ المغفرہ لیکن تو تو مغفرت دینے والا ہے نا یعنی پہلے دو اپنے لحاظ سے اپشن بیان کیے اب کہا کہ تُو نے قرآن میں کہا ہے وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التقوى وَأَهْلُ المغفرہ اللہ اہلِ مغفرت ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کو مغفرت دے دیتا ہے بخش دیتا ہے تو لانے کے بعد کوئی کمال والی بات نہ سئی لیکن تُو تو اہلِ مغفرت ہے فَغْفِرْ لِي مجھے بخش دے چونکہ تیرے اندر تو کوئی دوسرا احتمال ہی نہیں کہ تُو اہلِ مغفرت نہ ہو تُو اہلِ مغفرت ہے بِاليقین تُو نے قرآن میں اپنی یہ شان بیان کی ہے اس سے مزید آگے گفتگو کی فَغْفَئِلَّمْ أَكُمْ مُسْتَحِق قَلْ لِشَئِ اِمْ مِنْ ظَالِكَ نہ مجھے محسن ہونے کی وجہ سے رحمت مل سکتی ہو نہ مومن کامل ہونے کی وجہ سے مل سکتی ہو اور تم تو یقیناً اہلِ مغفرت ہو مگر اس مغفرت کے حصول کے لحاظ سے کچھ شرطیں بھی ہیں اور میرے اندر وہ نہ ہوں تو پھر فَانَ صاحب و مصیبہ تو میں تو پھر مصیبت زدہ بن گیا اب کم از کم یہ تو میرا سٹیٹس ہے نا کہ میں صاحب مصیبت ہوں کہ مجھ پہ مصیبت آئی ہے نہ میں محسن بن سکا کہ رب تو احل مقفرت ہے مگر میرا اس لسٹ میں نام نہیں آ رہا تو پھر میرا تو بڑا نقصان ہو گیا اور مجھے تو بہت بڑی مصیبت آن پہنچی تو کہتے ہیں پھر رب میرا حصہ پھر بھی بلتا ہے کیسے کہ تُو نے کہ کہ جنہ مسیبت آئے اور وہ آگے سے یہ پڑے تو انہیں کیا ملتا ہے رب رحمت رب انہ رحمت عطا فرما دیتا ہے حد درجے کی انکساری اور آجزی یعنی اس عہد کا سب سے بڑا عبادت گزار انسان ہزار ہا ولیوں سے جن کی ولایت بلند درجے کی ہے لیکن رب سے مانگنے کا جو انداز ہے اس میں آپ نے بعد والوں کو بھی یہ سکھا دیا چلو کوئی سٹیٹس نہ سہی کوئی منصب نہ سہی تو یہ ہے نہ کہ ہم مسئیبت والے ہیں ہم نہ موسن نہ کامل مومن ہمیں نہ مغفرت ملی ہم مسئیبت والے ہیں اور جو مسئیبت والا ہو رب کہتا ہے اگر وہ مسئیبت کی وجہ سے یہ کہہ دے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون تو پھر مسئیبت والے پر بھی رحمہ رحمت ہیں وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُون اور یہ لوگ ہدایت پانے والے ہیں اگرچہ صاحب مسئیبت کہلا رہے ہیں لیکن یہ ہدایت پانے والے ہیں کہتے اللہ فرحم رب پھر اس ذریعے سے مجھ پر رحمت کر دے کہ میں صاحب مسئیبت ہوں اور میں اِنَّا لِلَّهِ آپ نے اس سلسلہ کے اندر چاہا کہ میں اپنی قبر کی زمین اپنے پیسوں سے خرید دوں اور یہ بڑا اہم مسئلہ ہے تاکہ جس مٹی کے اندر میں نے جانا ہے وہ ایسا نہیں کہ کسی اور کے ملک کی ہو تو میں زمین خرید چاہتا ہوں ایک مزرہ میں کھیت کے اندر یعنی یہاں جو آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گی یہ جگہ یعنی یہ اس وقت کی ان کتابوں میں جو تیسری چوتھی پانچمیں صدی کی ہیں یہ تو کسے خبر تھی کہ کون کمی نے اس جگہ دھماکے کریں گے اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی انہوں پرنور کی بہرمتی کریں گے وہ مکمل حوالہ انہوں نے لکھا ہے کہ ادلب کے دیر شرقی ہے اس میں یہ جگہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی انہیں اپنی اور اپنی زوجہ اور خاتم کی قبر کے لئے خود خریدی جب جگہ خریدنے کا معاملہ چل رہا تھا تو ایک تجویز آئی اور تجویز بظاہر بہت اچھی تھی اس تجویز میں یہ کہا گیا کہ تجھے اپنی قبر کے لحاظ سے مدینہ منورہ میں حجر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا میں جو چوتھی قبر کی جگہ خالی ہے تو وہاں آپ امیر المومنین بھی ہو سارے مسلمانوں کے امیر شرک غرب میں تو اس جگہ آپ کی قبر بنائی جائے یہ تجویز حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی انہو کے سامنے پیش کی گئی تو اس پر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی انہو اتنے اس شخص پر غصے میں آیا کہا کہ یہ تمہارے خیال میں آیا میں کہاں اور کہاں وہ حجرہ مبارکہ اگر میرے ذہن میں یہ خیال میرے ذہن میں صرف خیال ہی آتا تو میں سمجھتا ہوں خیال نہ آتا مجھ بھی عذاب آجاتا تو وہ ہلکی بات تھی کب وہ جگہ حضرت عیسی علیہ سلام کے لئے ہے جو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے فروایا ہے کہ جب وہ اتریں گے ان کا وصال ہوگا تو یہ چوتھی جگہ ان کا مرکت بنے گا اور جب قیامت کے دن ہم اٹھیں گے تو صدیق عمر اور عیسی یہ میرے ساتھ ہی اٹھیں گے یعنی عدب احترام کے لحاظ سے اور عدل کے لحاظ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے ایک فرمان موت کے لحاظ سے بولا تھا شاید یہ جو حادثہ ہوا بہت ناگفتہ بے اس کی طرف ہی اشارہ تھا ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ دمِ نزہ آسانی ہو جب روح نکلے تو آسانی سے نکل جا نزہ کے وقت آسانی ہو حضرت عمر بن عبدالعزیز سے امام عوضائی روایت کرتے ہیں کہ عمر بن میں نہیں چاہتا کہ میرا دمِ نزہ آسانی سے میری روح نکلے موت مجھ سے ہلکا سلوک نہ کرے میں نہیں چاہتا کہ موج مجھ پہ تخفیف کرے موت جو شدت لانا چاہتی ہے لے آئے میں نہیں چاہتا کہ مجھے تخفیف ہو موت کے وقت کیوں لینہ آخر ما یو جار علیہ المسلم نہ انسانی زندگی کا یہ آخری عمل ہوتا ہے جس پر اسے عجر ملتا ہے آگے تو پھر عمل کا دروازہ بند ہو جانا ہے پھر وہ خاص صدقہ جاریہ ہے بلد سالے ہے وہ جو علم اس نے آگے پہنچایا ہے لیکن اپنی زندگی کے برہراست عمل کے لحاظ یہ ان کا ایک انفرادی ذوق تھا کہ موت کے جو مراحل ہیں ان کے اندر کی جو شدت میں نہیں چاہتا کہ مجھ پہ تخفیف ہو کیونکہ میں اس پر عجر کو ترجیح دے رہا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے وسیعت کی کہ جب میری تدفین کی جائے تو مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کے ہمرا دفن کیا جائے امام زابی نے سیور آلام نبالا کے اندر اس چیز کو لکھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز عبدالرحمان بن محمد رویت کرتے ہیں کہتے ہیں اوسعو معروب عبدالعزیز اندل موت موت کے وقت انہوں نے وسیعت کی فدعا بشار من شار نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے موے مبارک منگوائے وَعَزْفَارِم مِنْ اَزْفَارِهِ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ناخنوں میں سے ناخن منگوائے یعنی جو ساری عمر انہوں نے اپنے پاس سنبھال کے رکھے ہوئے تھے فَقَالَ اِجْ عَلُوْهُ فِي قَفْنِ کہا کہ یہ ساری چیزیں میرے سینے پہ میرے کفن پہ رکھ دینا یہ پہلی صدی کا مجدد اور پانچمہ خلیفہ راشد جس بیس پہ آج ہمیں بریلوی کہا جاتا ہے وہ بیس تو وہاں بھی موجود ہے اگر یہ کام بے فائدہ تھا یا ناجائز تھا یا اس میں شرک کا پہلو تھا یا کوئی بیدت کا غبار تھا تو کیوں وسیعت کر رہے تھے جبکہ یہ وسیعت تو صحابہ نے بھی کی مختلف صحابہ جو ہیں انہوں نے اپنے اپنے اوقات میں اب حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس صرف یہ تبرکات ہی نہیں تھے بلکہ حلیت الاولیاء کے دو سو اکاسی صفحے پر یہ لکھا ہے کہ ان کی پوری جو زندگی تھی اس کی اندر تبرکاتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دخل تھا کانا اندہ عمر بن عبدالعزیز سنیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار پائی تھی یا کم از کم ترجمہ چکائی تک کہے گا وَأَسَا ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصا مبارک تھا وَأَقَدْ پِعَاللہ مبارک تھا وَوِسَادَ اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تکیہ مبارک ہے وہ تھا وَأَرِدَا چادر مبارک تھی فَقَانَ اِذَا دَا خَلَ الْنَفْرَ مِنْ قُرَيْسِ تو جب بڑے بڑے لوگ آتے تھے امیر المومنین سے ملاقات کرنے کے لئے تو آپ انہیں زیارت کرواتے تھے حضور بن عبدالعزیز کہتے تھے حَاظَ مِرَاسُ مَنْ أَقْرَمَكُمُ اللَّهُ بِهِ اے دنیا میں بڑے بڑے منصبوں پہ بیٹھنے والو جس ذات سے رب نے تمہیں شان دی ہے یہ اس ذات کی میرے پاس براست موجود ہے مَنْ أَقْرَمَكُمْ بِهِ جن کے صدقِ رب نے تم پہ کرم کیا ہے اور اللہ نے تمہیں شانے دی ہے اے قریش یہ ان کی وراثت ہے وَنَصَرَكُمْ بِهِ جن کے صدقِ رب نے تمہاری مدد کی ہے وَعَزَكُمْ بِهِ جن کے صدقِ رب نے تمہیں عزتیں دی ہیں یہ ان کی زندگی گزارنے کے اسباب ہیں اور یہ ان کے تبرکات ہیں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مدفن مبارک کے لحاظ سے آج ہمیں جو تکلیف ہے آپ کا پیکر پرنور اور اسی پیکر پرنور کے ساتھ تبرکاتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر جہاں ان کمینوں نے آگ لگائی وہاں ہی تو سرکار کے موے مبارک بھی تھے اور نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن بھی تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باقرار دے رہے ہیں قبر المومن روضہ تو میرے آگل جنہ اور جس وقت شکمِ مادر میں جاتی ہے وہ قبر کا ہی مٹی اس میں مکس کی جاتی ہے چھپ لگائی جاتی ہے حدیثِ صحیح مطابق اور ساری زندگی اس مٹی کا اپنے مقبول سے رابطہ بکرا لگتا ہے ہم میں سے جس کی ندھانا قبر بننی ہے اللہ ایمان سلامتی سے رکھیں یہ قبر کی مٹی اس وقت بھی متعلق ہے ہم سب سے یہ سارے جمعہ پرنے گئے ہوئے ہیں یعنی یہ باقیدہ حدیث میں ذکر ہے کہ وہ جب قدم رکھتا ہے پناہ جب وہ کھاتا ہے لیکن یہ طرح گیا وہ خج ہوتی ہے اور دوسری زمین کو بداتی ہے میرے پر اندر آنے والا تجربہ کرنے گیا ہوا ہے اس میں میرا تیمان بننا ہے تو اپنی محمد کرتا ہے وہ تو ترابی پڑنے گیا ہے وہ تو حج کرنے گیا ہے اور دوسری زمین جو ہے وہ کوستی رہتی ہے اور پھر جب یہ ڈیڈ باڈی پہنچتی ہے تو سرکار فرماتے ہیں وہ مومن کی قبر یہ مٹی کہتی ہے تو تو جب مجھ سے دور تھا بڑا اس وقت بھی مجھے بڑا پیارا لگتا تھا تیرے قدم رکھنے سے مجھے تھنڈک پہنچتی تھی تو زمین کے کسی کونے پر چلتا تھا تو مجھے پتہ چل جاتا تھا اب تو تیرے سارے مومن یار بیلی پیچھے رہ گئے اب دیکھ میں ہی تیرے سارے بندوبست کر رہی ہوں اور ساتھ ہی جنت کا دروازہ قبر میں کھل جاتا دوسری طرف جو جہنمی ہے کافر کافر کے لحاظ سے ہے کہ وہ کہتی ہے تو تو زمین پہ چلتا مجھے نہیں باتا تھا اب آئی میرے اندر گیا میں تیرا کرتی ہوں تیرے ساتھ سلو تو اس کے ساتھ ہی انگلیاں اس طرح داخل کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ جو قبر کی دیواریں ملتی ہیں تو پسلیاں یوں پسلیاں میں داخل ہوتی اور اس کو قیامت تک پھر عذاب ہوتا رہی تو مومن کی قبر اس کے اوپر تو کوہنی رکھنا بھی سرکار کو برداشت نہیں کیونکہ مومن ایک راز ہے قدرت کا مومن اللہ کے جلووں کی جلوہ گاہ ہے مومن کی قبر جنت ہے اور جنت میں دشتگردی جہنمی ہی کر سکتا ہے اور اہل جنت کے ساتھ عداوت جہنمی ہی کر سکتا ہے تو حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یا دیگر جتنے بھی مشاہیر اسلام ان کا جو معاملہ ہے اور جو یہ آج کئی سالوں سے ایسا ہو رہا ہے یہ کفر کی وہ گہری ضرب ہے جس کے لیے ان کے پاس دو طرح کے ایجنٹ ہیں جن کے ذریعے سے وہ ہماری مقدس ہستیوں سے معاذ اللہ بدلہ لینا چاہتے ہیں جنہیں آج تک حضرت خالد بن ولید کی تلواریں نہیں بھولی جنہیں آج تک حضرت ایک گمراہ سوچ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے مرکت پہ دھماکہ کر کے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی دین کا کام کیا اور دوسری سوچ کے شیطان حضرت عمر بن عبد العزیز کے مرکت پہ آگ لگا کے شاید وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی دین کا کام کیا یہ سب شیطانوں کے جلے ہیں کیونکہ جہاں ایمان ہو وہاں تو سرکار کی ہر نسبت کو سلام کیا جاتا ہے بہت تھوڑے لوگوں کو پتا ہے کہ عمر بن عبد العزیز نے فلسطین کی زمین پر جو بیت القفر تھا کسی کا اس سے کیا سلوک کیا لیکن کافروں کو تو پتا ہے وہ چوٹی کا صوفی لیکن غیرت کا حمالہ جب انہیں پتا چلا فلسطین کی سرزمین پر ایک بیت القفر بنا دیا گیا ہے تو حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اس پہ ایکشن لیا ہلیت الاولیاء کے دو سو پینسٹھ سفے پر ان کے اس عظیم کردار کا ذکر موجود ہے کہ آپ نے حضرت عبداللہ بن عون کو ایک دستے کا امیر بنایا اللہ فلسطین اور انہیں فلسطین بھیجا فرمایا چلو سوار ہو کے پہنچو اس دارالکفر کے پاس جو اسلام کے خلاف ساجسوں کا گڑھ بنایا گیا ہے فاہدم ہو اُس کو گرا لو اور صرف گراوے نہیں سممہ سممہ مل بور دلد بہرے پنسٹھ ہو پھر یم نے نصفا اُس کا اینڈ کا ہر ہر ٹکڑا سمندر میں پہا دو مجھے اُس جگہ اُس کا غبار اور راک بھی نظر نہیں آنا چاہتے وہ عمر بن عبدالعزیز اُن کے کفر کے موں پہ مارے ہوئے تماشے آج بھی کفر اُس سے جل رہا ہے اور وہ ان کمینِ شیطانوں کے ذریعے سے اسلام کے ان مشاہیر کی آرام گہوں پر ریاض الجنہ کے اندر جنت کے باغار اور محبتِ انوار ایسی مقدس جگہوں پہ دہشتگردی کروا رہا ہے یہ ان لوگوں کا خوب سے باطن ہے میں تو واضح لفظوں میں یہ کہہ رہا ہوں اگلا جمعہ جو آیا رہا انشاءاللہ ہم جنت البقی کانفرنس جو کریں گے کیونکہ یہ معاملہ جو تھا اس وجہ سے آج یہ پڑھنا پڑا ہمارے امتِ مسلمہ گھری ہوئی ہے اور وہ سیاسی طور پر گھری ہوئی ہے ایک عقیدے کو کچھ حکومتیں سپورٹ کری ہیں اُن عقیدے کی حکومتیں ہیں دوسرے عقیدے کی حکومتیں دوسری طرف ہیں اور درمیان میں میدانِ جنگ مسلمانوں کے شہر ہیں اور درمیان میں آگ مسلمانوں کے اماموں کی قبروں پہ برسائی ڈا رہی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک کے بارے میں سمجھتے ہیں یہ بڑے اللہ والے ہیں یہ تو بڑے محبے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑے محبِ احلِ بیت رضی اللہ علیہ وسلم ہیں تو تمہارے سامنے جن کی شناک بظاہر حبِ صحابہ ہے ان کی دوسری تصویر سیدہ زینب کے مرکت پہ دھماکہ ہے اور تمہارے سامنے جن کی بظاہر تصویر حبِ احلِ بیت ہے ان کا دوسری طرف چہرہ عمر بن عبدالعزیز کے مزار پہ آگ لگانا ہے اسلام کی پوری تاریخ پر حملہ ہے اور پوری تاریخ مسخ ہے اور مسلمانوں کی آبادیاں اب اگر تیس لاکھ شاملی رقمہ اجل بن چکے ہیں وہ ان دونوں سوچوں کی ڈکڑاو سے ہیں تیسرا تو کوئی نہیں یہ دونوں ہیں اور ان کے اوپر ان کے نگران ہیں کہیں روس ہے کہیں امریکہ ہے کہیں اسرائیل ہے اور خون مسلمانوں کا ہے چیتھڑے مسلمانوں کی اڑھ رہے ہیں اور کت یہ بڑھا رہے ہیں اپنے اپنے کہ ہم نے اس مسلک کے اتنے مارے وہ کہ ہم نے انتنے مارے اور آگے اکابرین اور امت کے مقتدعوں بے شواجو ہیں ان تک معاملات اتنے گمبیر ہو گئے ہیں یہ صرف اس بیس پر کہ انہیں اسلام کے اندر ان کے جو غلط کارڈ ہیں یعنی دعویٰ جس چیز کا وہ بات تو اچھی ہے مگر دعویدار غلط ہیں کہ وہ حب اہلِ بیعت نہیں جو سرکار کے صحابہ کو گالی دے جو گالی دے تو پھیری جب آگ لگاتا ہے اور وہ حب اہلِ بیعت کے قدموں کے نشان کی بیعدوی کر رہا ہو یہ دونوں عدب جس سینے میں ہوں اسی کو ہی سننی کا سینہ کہا جاتا ہے آج ایک فرقہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو پرانا واقعہ ہے یہ اتنے مہینے ہو گیا ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہمیں اس سے غرض نہیں کہ دو مہینے ہوئے یا چار ہوئے یا دو دن دس دن ہوئے ہمیں یہ ہے کہ پہلے یہ ایریا شامی مرحوظ ظالم حکمرانوں کے کنٹرول میں نہیں تھا اب ان کے کنٹرول میں آیا یعنی کچھ مہینے پہلے پہلے تو وہ اوپر سے بم مارتے تھے اور آبادیاں ویران اب جب ان کا کنٹرول ہوا تو قبریں اکھاڑ کے مقدس ہستیوں کے جسم چُرانے لگے تو ملک شام شامی حکومت اگر عالم اسلام کو اپنی طرف سے یہ گماشتیں پکڑ کے دے دیں تو پھر اس فرقے کو ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے ان سے پوچھو ان کا عقیدہ کیا ہے اور اگر تمہارے عقیدے کے لوگ نہیں تو پھر ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے اور اگر شام کی حکومت وہ رافضی لونڈا جس نے لاکھوں مسلمانوں کا خون بھایا اور اس کے ساتھ جو روافض کے دھڑے وہاں پہ ملے ہوئے ہیں اور اہل سنت کی مساجد شہید شکسیات ہزاروں بڑے بڑے کبار علماء جن کو دیواروں کے ساتھ کھڑا کر کے ان کے پرخشے اڑا دیئے گئے تو یہ جرم یقیناً اسی ٹولے کا ہے جو آج اس سرزمین پہ مسلط ہوا ہے اور عالم اسلام اس کے اندر اب دو طرح کی آوازیں آ رہی ہیں ہم نے اس سلسلے میں جب آواز بلند کی تو ہمارے ملک میں وہ دولہ جو پلدے جنٹ ہیں جنہوں نے جنت البقی پہ بلڈوزر چڑھائے جنت المالہ کا انہیدام کیا جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے مرکد پرنور کو نہیں چھوڑا جنہوں نے کبار صحابہ حاکت تک حملے کیے ارے تو بھی چند سال گزرے ہیں جن کا نائر نجیدی نامی بدبخت بارود بان کر گمد خضرہ کے پاس پھٹ گیا جا کر حاج ان کو بیان دیتے ہوئے کم از کم اپنا ماضی تو یاد رکھنا چاہئے ہاں بیان تو اچھا ہے کہ قبروں کی بحرمتی حرام ہے کفر ہے قبروں کی بحرمتی کرنے والے شیطان کے چہلے ہیں اور ہمیں جواب چاہئے یہ بیان تو ان لوگوں کا ٹھیک ہے لیکن جب وہ خود یہ کام کرتے رہے تو کیا اس وقت کوئی اور دین تھا کیا دائش ان کی نہیں ہے کیا افغانستان کے مزارات انہی کے لانڈوں کے ہاتھوں ان پر دھماکے نہیں ہوئے کیا داتا گنجے بخش حجویری اور بابا فریب اور عبداللہ غازی کے دہلیز پر انہی کے چھوکروں نے بم نہیں بلاشت کیے تو ہم تو ہر بدی کو بدی کہتے ہیں ہر اندھیرے کو اندھیرہ کہتے ہیں شیطان کے ہر قسم کے چہلے کو اس کے جنب پر کچھ رہے ہیں اور مسلمانوں کو یہ ریکویسٹ کر لے ہیں کہ آج تو کم مز کم پہچان جاؤ اب تو آنکھیں کھولو آپ تو دیکھیں اسلام پر کیسے کفر حملہ کر رہا ہے کن کے ذریعے سے کون ہے ان کے نیٹ ورک کے اندر کون ہے ان کے ایجنٹ اور کون ہیں ان کے آلائکار آج یہ بھی ہو رہا ہے کہ جس فرقے کے لوگوں نے بھائیسہ کیا وہ بھی احتجاج کر دیں مجھے حیرانگی ہوئی لیکن جلدی حیرانگی ختم ہو گئی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جن قرائے کے قاتلوں نے شہید کیا تھا ماتم بھی تو وہی کر رہے تھے تو تاریخ اپنے آپ کو دوراتی رہتی ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے آنکھ سے کاجل صاف چرالے یا وہ چور بلاکے ہیں تیری گچڑی تاکی ہے اور تُو نے نیند نکالی ہے